اللہ کا شکر ہے سالوں سے پر ایک بندہ بھی ثابت کر دے ہم نے کبھی کسی سے ایک ارپے کی بھی ڈیمانڈ کی مجھے انہوں نے کہا تھا پتر گانے لائے کے دے بات سے لوٹ لیں شاید انہوں نے ربوں ماف کر چڑھے لیکن حضور دی امتنا تو کھانا کری مافی نہیں ملنی ہے کوئی بھی ہم تو نکلی اور مجھے ازہر یہ جو کچھ ملے نا یہ میرے ماں باپ کی دعایں ہیں اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو یہ ہمارے بدول کے بیٹھے ہیں سارے انہیں ان کی دس بوسی ان کی خدم بوسی کرو ضرور لیکن اپنے باپ کے بھی کرو اپنی ماں کے پیر چون اپنے باپ کے آٹ چون دیکھو تو سیدر یہ رنگ کیا لگتا ہے حضرت باعزید کے لیے اب اکثر علماء سے سنتے ہیں جب انہوں نے کہا ماں شکر لی والی والی دائی دون دا شکر نہیں دا 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 یہاں رکھلا ہے مانگ کے یہاں ہچھڑ دے ماں بھی والی دی نے کہا جا چھوڑا باعزید حضرت باعزید نے ساٹھ سال بستان کے جنگلوں کی خاک چھانی گئے فرماتے ہیں کچھ ہی نہیں لبے اتنی سالوں با چاریس سال با دل میں خیال آیا باعزید رابطیں نہیں لبے آئے چل دیکھئے ماں گڑے آہویچ سر بھی کا وقت تھا گھر آئے تو دل نے کیا یار اس طرح ان دروازہ کھٹ کھٹ آؤں ماں کی نین کراب ہو سر دراتی باہر ہی بیٹھ گئے تو صبح اندر سے پانی آیا تو جو ہے نا وہ سمجھ گئے کہ ماں تحجید کے لیے اٹھ گئی ہے فرماتے ہیں میں باہر بیٹھا تھا امان تحجید پڑھ لیوں تو پھر ماں ہونا جا آدمی مشہور یا اللہ میرا باعزید بڑا ساتھ ہے تو انہوں کون لاب سکتے ہیں تیری تلاش سے نکلے آئی میرے باعزید دیرہ بڑی کریں گے اب فرماتے ہیں چالیس سال کے چلے ایک طرف ماں کی دعا ایک طرف فرماتے ہیں چالیس سال کے مجادوں سے مجھے وہ نہیں ملا جو اس رات مجھے ماں کی دعا سے مل گیا ہے یہ تمہارے گھروں میں ولی موجود ہیں ان کی دعا یہ تحقیق ابھی نہیں یہ حدیث پاک ہے یہ کسی بزرگ کا قول ہے یہ ابھی نئی بات سامنے آ رہی تحقیق ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ چالیس ولی سرد رات میں تھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے چالی ولی ہوں تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے چالیس ولی یخ پستہ رات میں تھنڈے پانی میں کھڑے ہو کے کسی کے لئے بد دعا کریں تو اس کی ماں دعا کریں اللہ چالی کی نہیں مانے گا ماں کی ماں لے گا